آدمی کو تخوہ کیا ہوتا ہے؟ تخوہ کسے کہتے ہیں؟ کیا پانچ وقت کی نماز پڑھ لی؟ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے؟ مال و دولت اللہ نے دی زکاة دے دی اور دولت ہے حج کر لیا تو متخب بن گئے؟ کل سرات آسانی سے پار کر کے اس طرف چلے گئے؟ نہیں اب ایک اور حدیث شریف ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور دس میں آیا ارس کی کہ یا رسول اللہ میں پانچ وقت کی نمازیں باجمات پڑھ لیتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رضا مندی کے لیے خوشنودی کے لیے روزے بھی رکھ لیتا ہوں اور چونکہ میں صاحب مال نہیں زکاة مجھ پر فرض نہیں یہی وجہ ہے کہ میں حج بھی نہیں کر سکتا مجھ پر حج بھی نہیں فرض ہے اس سے زیادہ مجھ سے عبادتیں نہیں ہو سکتی یا رسول اللہ اب آپ بتائیے خیامت میں میں کہاں رہوں گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا پہلے مسکرہ دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تُو میرے ساتھ رہے گا مگر 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 بشرتے کے تُو اپنے دل کو کینا کپٹ سے بغض انا سے حسد جلن سے مکر فریب سے دھوکے بازی سے دھوکے بازی سے مکاری سے ایاری سے نامحرم عورت کی طرف دیکھنے سے اللہ کی مخلوق کو ہخارت کے ساتھ دیکھنے سے اللہ کی مخلوق کو عذیت پہنچانے سے اپنے کان ہاتھ پاؤں ناک زبان اور بدن کو محفوظ رکھے گا تو تُو میرے ساتھ ہوگا اور میں تجھے محبوب رکھوں گا اللہ اکبر کبیرہ